بات یہ ہے کہ سر کوئی باند سیٹیزن جو پیداشی شہری ہو اس ملک کا اس کے ملک میں آنے پہ تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہو سکتا مگر اس ملک کی عدالتوں نے جو اس کو سزائے دی ہوئی ہیں وہ انٹیکٹ ہے اور یہ جو محول بنایا جا رہا ہے جو محول ایک منسٹر کے ٹویٹ سے شروع ہوا تھا اور پھر ایک مزید جو انا اس میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اگر خدا نخواستہ فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کوئی پرائٹوکول دے کے ان کو یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان لائے جا پرائٹوکول کے ساتھ ان کو تدفین کی جائے سر موت کے لیے ہم کسی کی دعا نہیں کرتے مگر یہ ملک اور ملک کے ساتھ ہمارا اپنا صوبہ جو ہے وہ زخم زخم ہے مولانا صاحب نے کہا کہ جی اس پہ صرف نمک چھڑکنے کی بات ہے اس کے اوپر میرچ بھی چھڑکنے کی بات ہے یہ جو کچھ جو ٹویٹس ہو رہے ہیں یہ ہمارے زخموں پہ یہ میرچیں چھڑکی جا رہی ہیں اور بلوجستان میں جو آج تک حالات سیٹر نہیں ہوئے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مشرف ہے اس نے جو آگ لگائی ہے وہ آج تک بلوجستان میں سلگ رہی ہے اس نے جو لوگوں کو لا پتہ کرنا شروع کیا وہ آج تک جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے اور اگر اس کو اگر اس طرح سے پروٹوکول دے کے سر اس طرح سے وہ کرنا چاہیں گے تو وہ ہم اس کو قطن برداشت نہیں کریں گے پھر اس طرح سے کرتے ہیں کہ مشرف کو جو ہے نا عزاز کے ساتھ تطفیر کر دیجئے اور وقار سیٹ کو جائے پھر اس کو جنا اس کو پھر پانسی لگا دیجئے یا اس کو سزا دینے والے ججوں کو پھر پانسی لگا دیجئے اگر اسی طرح کے ٹویٹ ہونے اگر آپ کا ذاتی مسئلہ ہوتا تو آپ بھلے اس کو ماف کرتے مگر یہ قومی مسئلہ ہے اس قومی مسئلے میں اس طرح سے کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دے جا سکتی سر اس کے ساتھ ایک اور گلہ چونکہ رضا ربانی صاحب بھی آگئے اور سن سے متعلق رکھنے والے دوست بیٹھے ہیں پرسوں کا واقعہ ہے کہ یہ ہمارے لا پتہ لوگ میں نہیں کہوں گا کہ وہ بلوشتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا پتہ نہیں وہ بلوش اس کو مانتے ہیں یا نہیں شاید پتہ نہیں آپ انسان بھی مانتے ہیں یا اس کو نہیں مگر ان کے ساتھ جو تشدد ہوا ایک پیپلز پارٹی کی حقوبت کے اندر میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا کبھی یہ ریکارڈ نہیں رہا اور اس طرح کی حرکتیں ہم پیپلز پارٹی والوں سے ان کے دوستوں سے ان دوستوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے مگر جو کچھ ان کے گو کہ وہ دونوں دوست واپس آگئے ہیں جن کو اٹھا کے لیے جائے گیا تھا سر مگر جو ان کے ساتھ سلوک ہوا یا اب جو تسلسل کے ساتھ کراچی میں جو کچھ ان لا پتہ لوگوں کے وارسین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی قابل افسوس ہے میرا خیال ہے کہ جب رضا ربانی صاحب بات کریں گے تو اس بات پہ بھی مت کریں یا منسٹر صاحب موجود ہے وہ منسٹر میرے بھائی وہ بھی اس پہ بات کریں گے اور کم از کم یہ اس کا جو نا آدھا نہیں ہونا چاہیے ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ صاحب یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا